اسلام علیکم دوستو میں ہوں خورشیت خان دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو عدب چینل دوستو آج ہم آپ کو پڑھائیں گے ابن بطوتہ کے تاقم میں جو انیس سو چوہتر میں یہ سفر نامہ شائع ہوا تھا اور یہ ابن انشاء کا بہت مشہور سفر نامہ ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ازرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو ایک بار پریز کر لیجے تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل جائے دوستو ایک اور عرض کر رہا ہوں بلکہ یہ خوشیت کی بات ہے کہ ہمارا چینل اردو عدب آپ لوگوں کی مدد سے آپ لوگوں کے تعاون سے آج ایک لاکھ سبسکرائب پورے کر رہا ہے یہ بڑی خوشیت کی بات ہے کہ دو ہرزہ سترہ میں ہم نے اس چینل کو بنایا تھا اور آج ایک لاکھ سبسکرائب پورے کر رہا ہے اس میں میرا حصہ نہیں ہے اس میں آپ لوگوں کا حصہ سب سے زیادہ ہے آپ لوگوں نے ویڈیو پسند کری لائک کی اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا تو اگر آپ اس خوشی میں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کو ویڈیو میں کیا کیا مواد ملتا ہے اور آپ اگر پاس ہوئے ہیں ہماری ویڈیو کی وجہ سے تو وہ بھی بات آپ بتائیے گا تیس شیکن کے لئے یعنی آدھا منٹ کے لئے اپنی ویڈیو کلپ بھیجئے ہمارے واتس اپ پر ہمارا واتس اپ نمبر ہے ایٹ فورڈ ڈبل سیون نائن سکھ فائیو تھیری ٹو ون تو ایک ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں آپ سب کے تاثرات جو ہیں وہی پیش کریں گے آئیے آپ شروع کرتے ہیں سو چوہتر میں یہ شائع ہوا تھا شیر محمد خان ابن انشاء کا پورا نام ہے شیر محمد خان اور شیر محمد خان کہاں پیدا ہوئے انیس سو ستائیس میں جالندر پنجام میں پیدا ہوئے اور لندن میں انیس سو اٹھتر میں انتقال ہوا یہ مشہور سفر نامہ ہے ابن بطوتہ کا ابن انشاء کا اصل نام جیسے میں نے بتایا شیر محمد خان تھا ابن انشاء پندرہ جون انیس سو ستائیس جالندر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے ابن انشاء کا انتقال ایک کیاون برس انیس سو اٹھتر میں لندن میں ہوا اور تدفین کراچی میں ہوئی دیکھیں لندن میں انتقال ہوا اور کراچی پاکستان میں تدفین ہوئی ابن انشاء نے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے اور کراچی یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا ابن انشاء نیشنل بک کانسل کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے انیس سو باسٹھ میں ابن انشاء ٹوکیو بک ڈیولپمنٹ پروگرام کے وائس چیئرمن اور ایشین پبلیکیشن پروگرام ٹوکیو کے مرکزی مجلس ادارت کے رکن بھی رہے تھے ابن انشاء روز نامہ جنگ روز نامہ امروز اور ہفتہ وار روز نامہ جہاں میں فقہیہ کالم لکھتے تھے ابن انشاء نے لونیس کو کہ مشیر کی حیشت سے متعدد یورپی وائشیای ممالک کا دورہ کیا تھا جن کے احوال کو اپنے سفر ناموں میں اپنے مخصوص انداز سے اپنے مخصوص تنزیہ فقہیہ انداز میں تحریر کیا ہے یہ ابن انشاء کی بڑی خوبی ہے ابن انشاء کا ناول سہر ہونے تک یہ چرخوب ناول کا اردو ترجمہ ہے سہر ہونے تک ابن انشاء کے شیری مجموعے دیکھیں شیری مجموعے ہے اس بستی کے ایک کوچے میں اس نام سے ان کا شیری مجموعہ شائع ہوا انیس سو چھہتر میں دوسرا ہوا چاند نگر انیس سو پچپن میں دل وحشی کے نام سے شائع ہوا چوتھا ہے بلو کا بستہ جو بچوں کے لئے نظمیں لکھی تھی چینی نظمیں انیس سو ساٹھ میں یہ چینی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ ہے جو ابن انشاء نے کیا تھا ابن انشاء کے سفر نام ابن انشاء نے سفر نام کہاں کہاں کیے آوارہ گرد کی ڈائری کے نام سے ابن انشاء کا سفر نام شائع ہوا دنیا گول ہے اس نام سے بھی سفر نام لکھا چلتے ہو تو چین کو چلیے یہ سفر نام ان کا بہت مشہور ہے اور ابن بطوتہ کے تاقم میں جو آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ کے نیٹ کے سلیبس میں ہے انیس سو اور آوارہ گرد نے اپنی ڈائری میں گول چینیوں اور ابن بطوتہ کی نگری کا ذکر کیا ابن انشاء کے مشہور مضامین مضامین ابن انشاء نمبر ایک آپ سے کیا پردہ اس نام سے خمار گندم اس نام سے بڑی مشہور کتاب ہے اردو کی آخری کتاب ابن انشاء کے مضامین کا مجموعہ ہے مکتوبات ابن انشاء خط انشاجی کے اس نام سے شائع ہوا تراجم ابن انشاء یعنی ترجمہ ترجمہ کی جمع ہے تراجم اندھا قوان اور سہر ہونے تک ابن انشاء کو ملع اعزاز ملا صدارتی تمغہ برائے حسن کار کردگی 1978 میں بچھو کا کٹا روتا اور سام کا کٹا سوتا انشاء جی کا کٹا سوتے میں مسکراتا ہے یہ مشتاق احمد یوسفی کا بہت مشہور کول ہے ابن بطوتہ کے تاقم میں یہ اردو سفر نام ہے ابن انشاء کا جو 1974 میں لکھا تھا ابن بطوتہ کے تاقم میں 1974 میں شائع ہوا ابن بطوتہ کے تاقم میں ہر عنوان سے قبل ایک مناسب کارٹون دیا گیا ہے جسے نجمی اور جمشید نے بنایا ہے ابن بطوتہ کے تاقم میں کل سات ممالک جرمنی انگلینڈ فلبائن ہانگ کانگ جاپان سری لنکا اور ایران کے سفروں کی روداد پیش کی ہیں جرمنی اور لندن کی روداد اس سفر ایک سات پہلے باب میں ہے ہانگ کانگ کے ایک اور جاپان کے تین یعنی کل چار سفروں کو تین رودادوں میں لکھا ہے اس طرح کل نو سفر کی رودادیں آٹھ بابوں میں موجود ہیں ابن بطوتہ کے تاقم میں سب سے بڑا سفر نامہ ایران کا ہے ابن بطوتہ نامہ مشترقہ طور پر فلپائن اور جاپان کا ہے نمبر ایک جرمنی و لندن نومبر انیس سو اکتر میں آپ نے سفر کیا ایک ہدایت نامہ پیارے ہم وطنوں کے لئے پھر چھیڑا حسن نے اپنا قصہ ہم بھی مو میں زبان رکھتے ہیں چند خطوط سراسر ذاتی پھر وہی لندن پھر وہی ہم وہ دکان اپنی بڑھا گئے وہ بھی خیریت سے ہے ہم بھی آوارہ گرد کی واپسی دوسرا میں جاپان و ہانکان جولائی انیس سو بہتر کا ذکر کیا ہے وطن کی آگ پردیش کی برکہ ضرورت ہے ایک گدھے کی کہا جاپان کو جائیں کہا جاپان کو جائیں خود کشی ان کی اور ہماری جوتے کا مقام ہمارے معاشرے میں فلپائن فلپائن کا انہوں نے سفر نامے کا ذکر کیا ہے دسمبر انیس سو بہتر میں جانا ملک سے باہر اور ہونا قدر ہماری نیلا میں ہم ملک شورا چوتا ہے جاپان جس میں دو لکھے ہیں جنوری انیس سو تہتر میں لکھا تھا ہم تو سفر کرتے ہیں دوسرا ہے ٹوکیو سے ایک اور خط تم آوگے تو کیا لاؤگے ہم آئے تو کیا دوگے جاپان کشفی صاحب کا پانچ ماہ ہے جاپان تین جنوری انیس سو چوہتر جاپان جائیے تو لالٹین لے کے جائیے اب گھوڑوں کی ضرورت ہے کچھ بھاو آٹے دال کا یہ سب مضامین اس نے پانچ میں ہیں لنکا جنوری انیس سو چونسٹھ ابن بطوتہ کے تاقم میں مواد شہر کولمبو چھڑی کی تلاش میں سودیشی ریل سے ایک سفر لنکا کے لاہور کینیڈی میں دانت کے درشن جنت میں گمشدگی بار ہاتھی کا کچھ بیان ہو جائے ساتھوہ ہے ایران دسمبر انیس سو تریسٹھ فادر کرسمس کی روانگی مسائل خرد و نوش کے دو گھنٹے جس بیجا میں آقا ابن انشاء خریداری کو نکلے تاریخ کی گلیوں میں تخت جمشید کے خرابوں میں اسفہام اور اسفہان نیات رہبر بھی ملا تو مرتزان نکوئی جامہ مسجد اور رحمت اللہ ذرا مینار لرزان تک حادثہ منو چہری اسٹریٹ کا نگری امام رازی کی شاہ عبدالعظیم سے مینار تغل تک دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے نام شامل نہیں کیے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے نام ضرور شامل کریں اور سوال بھی دیں گے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ